بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا سعید کے آل محمد علیہ السلام کے درس میں شامل ہوتا تھا ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اس شخص نے مولا سعید کے آل محمد علیہ السلام کے پاس آنا چاہتا شوڑ دیا تب مولا سعید کے آل محمد علیہ السلام کے پاس آنا چاہتا شوڑ دیا تب مولا سعید کے آل محمد علیہ السلام کے دوستوں سے پوچھا کہ اس شخص کا کیا حال ہے جو شخص روزانہ ہمارے پاس آتا تھا جو شخص روزہ نہ ہمارے درس میں شرکت کرتا تھا وہ شخص بڑے عرصے سے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے تب مولا صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں لوگوں نے عرض کیا مولا وہ شخص بہت تنگ دست ہو گیا ہے بہت غریب ہو گیا ہے بہت مفلس ہو گیا ہے پھر مولا نے پوچھا کہ وہ شخص کرتا کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ مولا اس شخص نے اپنے گھر میں ایک مسلح بچھایا ہے اور مسلح پر بیٹھ کر دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے صرف ذکر خدا میں مصروف رہتا ہے تب مولا صادق آل محمد علیہ السلام نے پرمایا کہ اس شخص کے اخراجات کون پورے کرتا ہے لوگوں نے بتایا مولا اس کا ایک دوست ہے جو اس کے اخراجات پورے کرتا ہے تب مولا صادق آل محمد علیہ السلام کو مختلف صدہ ہوئی بہت غمگین ہوئے اور غمزدہ حالت میں مولا نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اس کا یہ دوست اس عابد سے کئی درجہ بہتر ہے تو اس لیے عزیزان محترم صرف مسلح پر بیٹھ کر ذکر خدا کرنا ہی عبادت نہیں ہے بلکہ انسان کی زندگی کا ہر عمل عبادت ہے بشرتی کے ہر عمل انسان رضاِ الہی کے لیے نجام نہیں اگر انسان محنت مزدوری کرتا ہے تب بھی وہ رضاِ الہی کو متے نظر رکھے اگر انسان بیوی بچوں کو ٹائم دیتا ہے تب بھی رضاِ الہی کو متے نظر رکھنا چاہیے اور اگر انسان دوستوں سے ملتا ہے رشتداروں سے ملتا ہے تب بھی اس کا مقصد صرف اور صرف رضاِ الہی کا حصول ہونا چاہیے صرف مسلح عبادت بچھا کر نماز میں ذکر میں مصروف رہنا کاری نہیں ہے